so hello and assalamu alaikum آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شیئر کرنے جارہی ہوں which is about our prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam peace be upon him and the sahaba so please i request you to watch this video till end and let me know کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آج کے الہم مسلمان ان کا نام آئے تو ہم sallallahu alayhi wa sallam نہیں پڑتے ان کا ذکر ہو تو ہمارے روایہ نہیں بدلتا حالانکہ صحابہ کے پیار محبت ہم imagine نہیں کر سکتا ایک شخص تھا جو کہ کہتا تھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کی دور میں ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا تو اس نے خواب دیکھا ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی کی دور میں ہوتا آج بھی بہت ساری لوگ کہتا ہے کہ ہم اس دور میں ہم کیا کرتے اور صحابہ نے کیا کہ ہم جو کرتے تو وہ سوچنے والی چیز تھا تو اس شخص نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کیونکہ وہ ریسن ٹائم کی بات ہے اس نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں اور وہ اس ٹائم میں ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اپھل کلائم کر کسی پہاڑ پر چڑھنے ہیں تو گاڑی کی اچانا سے کیا ہوتا ہے بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور انجن فیل ہو جاتا ہے اور گاڑی کیا ہوتی ہے پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے تو وہ پریشانت ہے کہ اللہ کے نبی ساتھ بیٹھے کچھ ہو نہ جانے وہ فوراں سے گاڑی سترتا ہے اور دھونتا ہے کہ پتھر کہاں پہ اور میں فوراں سے گاڑی کو روکوں جب وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے اور پتھر دھونکے لے کہ آتا اور گاڑی پیچھے جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صحابہ نے پتھر کی تلاش نہیں کی صحابہ اپنے سر تائر کی جرہ کے لیٹے ہوئے تھے تو جب وہ اٹھا تو اس کو احساس ہوگی کہ واقعہ تاں صحابہ کی محبت کو ہم کبھی پہنچ نہیں سکتے ہیں ہم کبھی وہ کام کرنے سے تو صحابہ نے کیا تھا یہ سبحانہ سیدھا آدھر بہت رہا ہے جیسا ہے کہ کتنا رسپیکٹ کے لیول ہے آج کل ہم مسلمان ان کا نام ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے ہیں ان کا ذکر ہو تو ہمارے روائے نہیں بدلتا ہالکہ صحابہ کے پیار محبت ہم امیجن نہیں کرسکتے ہیں یہاں یہاں ایک ویڈیو جو ہمیں چاہتے ہیں اگر آپ کو یہاں کیا تھا اگر آپ کو یہاں کیا تھا کیا ہمارے مل کو گروہ اور سبسکر ہمارے ملے خوبbinت خوبصوصی طور پر تیارے ملے موسیقی